نوشکار آپ جڑ چکے ہیں جمہو لڈاک ویزن کے ساتھ اور ایک بڑی خبر لے کر ہم آپ کے ساتھ پھر سامنے آئے ہیں آج جمہو کشمیر میں یونیفائیڈ کمانڈ کی میٹنگ بلائی گئی ہے اور لفٹن گورنر مروز سینہ کی عدیقشتہ میں یہ میٹنگ جو ہے آج جمہو کے کنونشن سینٹر میں ہونی ہے اس میٹنگ میں دراصل جمہو کشمیر کے موجودہ حالات پر سبی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ چرچہ کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ میں جمہو کشمیر میں آنے والے سمیں میں کن کن باتوں کی چروتیاں جو ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں جن میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں پاکستان دوارہ پریوجت آتنگ بات جو جمہو کشمیر میں چلایا جا رہا ہے اس پر چرچہ کی جائے گی اور اس سے کیسے نبٹنا ہے ساتھ ہی ساتھ میں ایلو سی اور آئی بی دونوں اور آم مادہم سے جو گھسپیٹ کی کوششیں پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں آتنگیوں کو گھسپیٹ کروانے کی کوششیں چل رہی ہیں ان پر کس طرح سے روکتام کی جائے گی اس کے لیے ایک کس طرح کا پلان جو ہے بنانے کی جو ہے ایک جرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو سب سے بڑا خطرہ اس سمیں ڈرون اور ٹنل کا بنا ہوا ہے کیونکہ ٹنل کے مادہم سے لگاتار گھسپیٹ کی کوششیں جو ہیں ان کو انجام دے رہا ہے پاکستان وہیں ڈرون کے راستے ہتھیاروں اور ڈرکس کا جکھیرہ جمہو کشمیر میں بھیجنے کو لے کر کئی گھٹنائیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں کئی گھٹناؤں کو جو ہے پولیس نے جو ہے اور سرکشہ ایجنسیوں نے جمہو کشمیر میں جو ہے ناکامیاب بھی بنایا ہے اور بڑی سنکھیا میں ہتھیار اور گولہ بارود کے ساتھ ساتھ ڈرکس کے جو کنسائنمنٹ ہیں ان کو بھی سیز کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جمہو کشمیر میں آنے والے دنوں میں جو چناؤں ہونے والے ہیں ان چناؤں کے لیے کس طرح کی تیاریاں کی ضرورت ہے ان پر چرچہ کی جائے گی یہ ایک مکھ بندو آج کی اس میٹنگ میں رہے گی پھلہا ہم اسی کنونشن سینٹر کے باہر موجود ہیں جہاں پر اس سمیں یہ میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے جو ہے وہ کر رہے ہیں اس سمیں جمہو کشمیر کے ڈی جی پی کے ساتھ ساتھ آئی جی کشمیر اور آئی جی سیکیورٹی اور آرمی کے جو ہیں سینئر افسر ان کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو بی ایس ایف کے جو آلہ دکاری ہیں جس میں سپیشل ڈی جی پی بی ایس ایف سپیشل ڈی جی پی آہ جو ہے سی آر پی ایف وہ سب یہاں پر اس سمیں پہنچے ہوئے ہیں اور لگاتار یہاں پر میٹنگ کا دور چل رہا ہے اور ساری ستیوں کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کھنگالا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جمہو کشمیر میں جو ہے ٹو جی سرویس جو ایکسٹنٹ ہوئی تھی وہ 21 تاری تک ہوئی تھی اور آج ٹو جی سرویس کی میاد جو ہے ختم ہو رہی ہے اس بات پر بھی چرچہ جو ہے وہ سمبھاو سمبھاویت ہو سکتی ہے کہ کیا جمہو کشمیر میں کی جو لوگوں کی مانگ ہے جمہو کشمیر میں فورجی سرویس کو ریسٹور کرنے کو لے کر اس سرویس کو ابھی ریسٹور کرنے کا سمیں آ گیا ہے یا پھر ابھی اور سمیں کا انتجار کرنا پڑے گا اس بات پر بھی جو ہے ایک ڈیٹیل چرچہ کی جائے گی لیکن 26 جنوری سے پہلے جو ہے یہ میٹنگ بہت اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ 26 جنوری یعنی کی گرطنت دیوست کے آس پاس کئی طرح کے انپوٹس جو ہے سرکشی اجنسیوں کو ملے ہیں کہ پاکستان بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں ہے جس کو لے کر ہم نے دو دن پہلے بھی دیکھا کہ رجوری کے معاف کیجے گا جو پلاں والا سیکٹر ہے اکھنور سیکٹر کے کےری بٹل علاقے میں وہاں پر ایک گھسپیٹ کی کوشش کو جو ہے ناکام بنایا گیا ہے پانچ آتنگ وادیوں کا ایک دل جو ہے وہ گھسپیٹ کر کر بھارتی سیما میں داخل ہونا چاہتی تھا اور گرطنت دیوست کے آس پاس کسی بڑی واردات کو انجام دینے کی فراق میں تھا جن آتنگ وادیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس گھسپیٹ کی کوشش کو وفل بنا دیا گیا یہ گھسپیٹ کی کوشش ہے صرف لائن آف کنٹرول سے نہیں بلکہ انتراشتی سیما کا جو علاقہ ہے وہاں سے بھی لگاتار کی جا رہی ہے ہم نے پچھلے تین چار مہینوں میں دیکھا ہے کہ کتنے ایٹمٹس اور کتنی ٹرنلز جو ہیں وہ جو انتراشتی سیما کے آس پاس میں پکڑی گئی ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے سرکشہ جنسیوں کو اسے میں ہائی ایلٹ پر رکھا گیا ہے گھرتم دیوست کے سمارہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے ہر حصے کو ہر ڈسٹک کو جو ہے وہ پوری طرح سے سیل کیا گیا ہے اور کڑی نگرانی جو ہے اسے میں بڑھتی جا رہی ہے پورے علاقوں میں جو ہے سرولنس کیا جا رہا ہے نہ کیونکہ جمین کے راستے بلکہ ہوا کے راستے ڈرون سے بھی جو ہے وہ نگرانی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ یہ میٹنگ جو ہوگی یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ خاص ہوگی کیونکہ گھرتم دیوست سے ٹھیک پہلے جو انپوٹس مل رہے ہیں انپوٹس پر کس طرح کی کاروائی ہونی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آنے والے سمیں میں کس طرح سے سرکشہ ایجنسیوں کا تالمیل بناتے ہوئے ایک ایسی یوجنا بنانی کی ضرورت ہے جس سے پاکستان پریوجت آتنگواد کو نہ کیول بفل بنایا جا سکے بلکہ ان کی جتنی بھی منشاں ہیں ان کو نشطے نابوت کیا جا سکے ان کی حرچال کو بفل بنایا جا سکے اس کو دیکھتے ہوئے یہ آج ایک اہم میٹنگ جو ہے جمہو کشمیر کے اندر بلائی گئی ہے اس میں جمہو کے ساتھ ساتھ میں کشمیر پروونس کے بھی جو عالی عدیقاری ہیں ان کو یہاں پر بلائی گیا ہے اور ایک لیفٹن گوورنر کی ادھاکشتہ میں یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ بہت زیادہ اہم میٹنگ جو ہے اور اس سمیں لگاتار جو سینئر آفیسرز ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور اس سمیں اسی میرے پیچھے جو آپ یہ کنونشن سینٹر دیکھ رہے ہیں اسی کنونشن سینٹر کے اندر جو ہے وہ میٹنگ کا دور چل رہا ہے اور قریباً ایک سے ڈیر گھنٹے میں میٹنگ چل سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پتہ لگے گا کہ آخر کن کن بندووں پر جو ہے وہ باتچیت ہوئی ہے اور کیا کچھ یوجنا جو ہے آنے والے بھوش کے لیے جمہو کشمیر کو سرکشت بنائے رکھنے کے لیے تیار کی گئی ہے باقی آپ بنے رہیں جمہو لڈاک ویزن کے ساتھ نمشکار